اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل فاسی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ متحر جھوٹی تسلی دے کر کسی بھی طرح سے سویرہ کے ساتھ شادی تو کر ہی لیتا ہے لیکن متحر یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سب انیکہ اور اپنی والدہ کو بتانا چاہتا ہے متحر فی الحال سویرہ کے گھر پر ہی رہتا ہے پھر اچانک متحر کی والدہ اسے کال کر کے کہتی ہیں کہ متحر ازلان کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہے اور اب میں اس حالت میں اسے کس طرح ہو سپیٹر لے کر جاؤں گی متحر تم جتنی جلدی ہو سکے گھر واپس آ جاؤ ادھر پھر انیکہ متحر کے ساتھ کافی غصہ ہوتی ہے کیونکہ اسے اس بات کا کافی شک ہوتا ہے کہ متحر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ذرا بھی مخلص نہیں ہے اسی بات کی انیکہ کو کافی فکر ہوتی ہے پھر انیکہ آخر کار اپنی والدہ کے پاس آ جاتی ہے اس کے پاس رہنے کے لیے ادھر پھر متحر جب فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تب سویرہ متحر کی ساری باتیں خود ہی سن لیتی ہے پھر سویرہ بھی متحر سے اس بارے میں پوچھتی ہے کہ یہ ازلان کون ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان لگ رہے ہو مجھے بھی تو بتاؤ اس پر متحر ہمیشہ کی طرح سویرہ کو باتوں ملا کر ٹال ہی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فی الحال میں تمہیں وضاحت نہیں دے سکتا لیکن میرا جانا اس وقت بہت ضروری ہے میرے گھر والوں کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے پھر سویرہ متحر کو جانے سے نہیں روکتی پھر متحر اپنی والدہ کے پاس آ جاتا ہے جس کے بعد سویرہ کی والدہ کافی پریشان ہوتی ہیں وہ سویرہ کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ بیٹا آپ تمہارا متحر پر پورا حق ہے تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے ابھی تو تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے تم متحر کی مصروفیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے کہ متحر تم سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہو پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر امیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شادی صرف اور صرف فاطمہ کے ساتھ ہی کرے گا اور امیر اپنی اس بات کو منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ادھر پھر فاطمہ اور امیر کی شادی ہونے لگتی ہے مگر یہ سب کچھ امیر اور فاطمہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا امیر تو کافی حد تک خود کو نقصان بچانے کے بھی کوشش کرتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد امیر کی والدہ بھی اس کی خوشی کی خاطر اپنا فیصلہ بدل کر امیر کی بات ماں لیتی ہیں آخر کار وہ پھر فاطمہ کو ہی اپنی بہو بنا لیتی ہیں پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ متحر کی حقیقت اس وقت صویرہ کے سامنے آ جاتی ہے جب صویرہ متحر کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک بہن جائے گی پھر صویرہ متحر کو ازلان کے ساتھ دیکھ لیتی ہے متحر ازلان کے ساتھ کافی خوش ہوتا ہے صویرہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے پھر صویرہ متحر کی والدہ کے پاس آ کر ان سے بات کرتی ہے تو متحر کی والدہ صویرہ کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ ہاں صویرہ تم ملکل ٹھیک سوچ رہی ہو یہ متحر کا ہی بچہ ہے یہ سب کچھ دیکھ کر صویرہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور کافی دکھ ہوتا ہے کہ شاید میں نے اپنا یہ فیصلہ غلط کیا ہے اور میں نے اپنی والدہ کے سمجھانے پر بھی ان کی ایک نہ سنی اور متحر پر بروسہ کر کے شادی کر لی اب صویرہ ہی متحر کو ایسا سبق سکھائے گی کہ متحر دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرے گا جی ناظرین یہ سب کچھ جان کر صویرہ متحر کے ساتھ کیا سلو کرے گی اور کیا فاطمہ متحر سے اپنا بچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی آپ نکیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی دیکھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنوالی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ